بسم اللہ الرحمن الرحیم سی ڈبل اے این آر سی این آر پی پر بہت تشویش ہے سارے ہندوستان میں سارے ہندو اور مسلمان بھائی اس بل کے خلاف ہے اس بل کی وجہ سے کافی لوگوں کی جانے بھی ضائع ہوئی ہیں جو احتجاج کر رہے تھے بہت دکھ کی بات ہے اسی لیے آج میں نے کوئی بڑے سیلیبریٹ نہیں کیا ہوں جو شہین شاہ دکھا نے انہوں نے تلنگانے کے لیے بھی ہمارے آنے بل سی ایم صاحب نے بھی یہاں پر آ کر مرنت کی تھی آج یہیں پر میں آ کر نماز پی آؤں اس مسجد میں اور یہاں درگاہ شریف پر چادر گل پیش کیا گیا ہے اور یہاں دعا کی گئی ہے سارے ہندوستان میں امان ہو جہاں سارے ہندوستان کے ہندو مسلم بھائی پریشان ہیں اس اینار سی سے سی ڈبل اے سے اینار پی سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ نکالے جس سے سارے ہندوستان میں امان ہو دلی میں خاص طور سے شاہین بغ پر جو احتجاج کر رہے تھے وہاں پر کافی لوگوں کی جانیں جائیں گئی ہیں کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں ان کے غم میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہندوستان ایک ترخیہ ہفتہ ہندوستان ہو نہ کہ فرقہ پرستی کا ہندوستان ہو خاص طور سے آج خاص دعا کی گئی ہمارے آنیبل سی ایم صاحب کے لیے ہندوستان میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لیڈروں کو پیدا کر ایسے ہی لیڈروں کو آگے بڑھ بڑھ جس کی وجہ سے ہمارے ہندوستان میں امن و شانتی رہے ہمارے آنیبل سی ایم صاحب اقینہ نیک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے لیے تحفہ ہے انہوں نے سارے ہندوستان میں نہیں ہمارے تلنگانے کے اندر اور ہر جگہ ان کی شورت ہے اور انہوں نے خاص طور سے اس این ایر سی کے خلاف پارلیمنٹ میں بھی اوٹ ڈالا ہے لوگ صبح اور راج صبح میں اس کی مخالفت کی گئی میں ان کچھ نام نیاد کانگریس کے خائدین پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اندر صاحب کا ساتھ دیجئے ہمارے سی ایم پر کوئی ایسی بات نہ کیجئے جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے ہمارے سی ایم کی طرح لیڈر سارے ہندوستان کے ہو جائیں گے ہندوستان دنیا میں سب سے اونچا مقام حاصل کر گا ہمارے ہانے بول سی ایم صاحب جتنا مسلمانوں کو چاہتے ہیں لوگ آج یاد کرتے ہیں نظام سرکار ہندو اور مسلمان کو دو آگ کی طرح دیکھتے تھے ہمارے سی ایم صاحب سارے لوگوں کو ایک ہی آگ کی طرح دیکھتے ہیں ساروں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں ساروں کو ترخید دینا چاہتے ہیں سارے ہندوستان میں تلنگان اسٹیٹ میں جو ہمانے جو بھائی چارگی ہے جو گنگان جمعہ تحضیب ہے اس کی مثال اندوستان میں نہیں مل سکتی آج خاص طور سے ہمارے آنے بول سی ایم صاحب کی درازی عمر کے لیے اور ان کی اختدار میں اللہ تعالی ہمیشہ مضبوطی دے آج ان کی ترخید کے بارے میں خاص طور سے ہمارے ورکنگ پریزنٹ کیٹی رامہ راہ صاحب کے لیے تمام ٹی ایر ایس کے خائدین کے لیے گریڑا کا دعا کی گئی اللہ تعالی ہماری اسٹیٹ کو جس طرح آمن ہے ہمیشہ قائم رکھے اور یہاں کے لوگوں کو ترخی دے اور ہمارے سی ایم صاحب اور ترخی کریں سی ایم صاحب کا جو نظریات ہے اس کو دیکھنے کے بعد جو فرقہ پر لوگوں کو اخل آنا چاہیے سمجھ آنا چاہیے کچھ نام نیات مسلم خواہدین بھی ہے بلا سوچیں سمجھیں کچھ نہ کچھ کہتے رہے تھے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی نیک توفیق عطا فرمائے اب میں جو تمام میرے تیارس کے بھائی ہیں خاص طور سے ہماری ڈپی ٹی مہر صاحب ہیں ہماری چیئرمنن اچ کمیٹی چیئرمنن مسیح اللہ صاحب ہیں پورے ہمارے تیارس کے بہت سے ہمارے سیریر خواہدین یہاں پر تشیلہ ہیں بہت سے ہمارے ہندو بھائی بھی ہمارے آنن صاحب اور بہت سے ہندو بھائی بھی ہیں دل کی ذہنوں سے سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری اسٹیٹ کو ہائے اور ترخی دے ہماری اسٹیٹ میں رہنے والے لوگوں کو امن اور شانتی دے اور ہماری پارٹی کو خاص طور سے تلنگانہ راستہ سمیتی پارٹی ہندوستان میں واحد پارٹی ہے جو سیکلر پارٹی ہے اور اللہ تعالی ہمارے سی ایم صاحب کو اور درازی عمر دے اور اُن کے عودوں میں ترخی دے ہمیشہ ہمارے کیٹی آر صاحب کو بھی اللہ تعالی اور ترخی دے تمام بھائیوں کے لیے خاص طور سے تیارس کے خائدین کے لیے ہماری اسٹیٹ کے لیے سارے ہندوستان میں امن کے لیے اور این ار سی این ار پی ہو یا سی ڈبلے ہو اللہ تعالی اس کا ایسا حل تلاش کرے جس سے سارے لوگوں کو امن اور شانتی ملے اور اچھی زندگی گزارنے کا موقع ہو اور جو لوگ آج شہید ہو چکے خیران ان کی بھی مغفرت کے لیے دعا کی گئی ہے وہ تمام میڈیا بھائیوں کا بھی دل کی عرض ہے کیا ہے کہ ان ار پی ان پی آر جو ہے ہمارے پاس جو ہم لوگ سی ام صاحب نے پہلے کہا تھا جو ہر دس سال میں ایک بار مردم شماری ہوتی ہے وہی فارم پر جو پچھلے دس سال پہلے دوہزار دس میں جو مردم شماری ہوئی اسی پر عمل کیا جائے گا کوئی ان ار پی لاغوں نہیں کیا جائے اس میں لوگوں کو ان پی آر نہیں رہے گا اس میں اگر کوئی چیزوں کو کسی کو اعتراض رہا تو اسے نکال آ جائے گا دیفلیٹ ضرور پاس کی جائے گی ضرور پاس جائے گی خراردار اس کے خلاف ضرور